السلام علیکم ایوریون سٹوڈنٹ آج میں آپ کے لائیں ہوں ایک نیا انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ ہے سیرڈیویئن ان اویڈو گونیم اویڈو گونیم ایک گرین الگ ہے یہ بات تو آپ کو بتا ہے کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے اویڈو گونیم کا سٹرکچر بھی بتا دی ہے اویڈو گونیم کے پاس کون کو سیمٹر آگنے لیے اور اس کی جو سٹرکچر ہے فیلمیٹ کا وہ کس قسمت ہے یہ بات میں نے سمجھا دی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ سیرڈیویئن اویڈو گونیم میں کس طرح سے ہوتی ہے یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گرین الگ ہے اویڈو گونیم اس کا جو سیرڈیویئن کا پروسس ہے وہ باقی تمام جو آپ نے ابھی تک گرین الگ پڑی ہیں ان کی سیرڈیویئن سے ہٹ کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹاپک کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بیسل سیل جو کہ بیس پہ ہوتا ہے جسے ہم ہولڈ فاسٹ کہتے ہیں اور جو اپیکل سیل ہے جو کہ ٹپ پہ ہوتا ہے ان دونوں کو چھوڑ کے باقی تمام سیل جو کہ اویڈو گونیم کی فیلمنٹ میں موجود ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سیل کھلاتے ہیں انٹرکلیری سیل انٹرکلیری کا مطلب ہوتا ہے بٹوین کے سیل درمیان کے یہ تمام انٹرکلیری سیل کیا کرتے ہیں سیل ڈوین کا پروسیس کرتے ہیں یہاں تک بات سمجھ جائیں سیل ڈوین ان اویڈو گونیم اچھا ایک بات آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ جو اویڈو گونیم کی سیل وال ہوتی ہے وہ تین لیئر سے بننی بھی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آؤٹر لیئر ایک ہوتی ہے میڈل لیئر اور ایک ہوتی ہے انر موسٹ لیئر یہ انر لیئر ہے درمیان والی میڈل ہے اور سب سے باہر والی آؤٹر اب آ جاتی ہے سیل ڈوین کے پروسیس کو سمجھنے یہ آپ سامنے سیل دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے نیوکلیس کناری پہ تھا پیفرے ریجن پہ سینٹر میں آ گیا جیسے سینٹر میں آیا اس کے اندر اب ڈوین کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا اب آپ کو پتہ ہے ڈوین کے لیے کیا ہوتا ہے سیل خود کو بڑا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو موجود دی این اے وہ بھی بڑھتا ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ پرو فیس میٹا فیس این اینا فیس ٹیلو فیس سارا پروسیس ہوتا ہے اور یہ جو نیوکلیس ہے یہ اپنے جیسے دو اور نیوکلیس بنا دیتا ہے یہ جو دو نیوکلیس بنائے ہیں ایک مدر سیل کے پاس جائے گا اور ایک نیو جو ڈاٹر سیل بنے گا پیرنٹ سیل سے اس کے پاس جائے گا اب یہ نیوکلیس کی دیوین سمجھ آگئی اب جیسے ہی نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا تو جب میٹا فیس ٹیلو فیس چلتی ہے اس فیس میں یہاں پہ مایکرو ٹیبیول کا نا ایک سٹرینڈ بننے لگ پڑتا ہے مایکرو ٹیبیول سے مل کے ایک سٹرینڈ بننے لگ پڑتا ہے اس ٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں سیپٹم جیسے جیسے اب سیل ڈیوائیڈ ہوگا یہ جو سیپٹم ہے یہ دونوں نیوکلیس کے درمیان سیپریشن کا کام کرے گا اور یہ سیپٹم جڑا با نہیں ہوتا ایسے کر کے بلکہ یہ سیپٹم درمیان میں تیر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے سائز بڑے گا ویسے ویسے سیپٹم آگے کی طرف چلتا رہے ٹھیک ہے اچھا تو سیپٹم ابھی درمیان میں ہے اور دونوں سائٹ پہ نیوکلیس موجود ہے یہاں تک بات سمجھائی سیپٹم بھی کلیئے اب یہ نیا سیلپ بنتا کیسے ہے تو یہ جو مدر سیلپ ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مدر سیلپ کی جو سیلپ وال ہوتی ہے جو تین لیئر سے بنیوی ہوتی ہے جو تیسری ویر لیئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں انر لیئر وہ اندر کی طرف ایسے کر کے رنگ لائک سٹرکچر بنا دیتی ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں گروپ اندر کی طرف ایک گڑا سا بنانس کو ہم کہتے ہیں گروپ یہ جو سٹرکچر بنیا ہے یہاں پہ اسے رنگ کا آگیا ہے رنگ اس بسیکلی ہے گروپ ایسے ہی نیوکلیس انکریز ہوتا ہے سائز میں یہ جو رنگ لائک سٹرکچر ہے یہ بھی اسے کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ جو باہر والی سیل وال ہوتی ہے اس کو اتنا سپریس کرتا ہے ایز 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 ایٹر لیئر اور جو میڈل لیئر ہے سیل وال کی وہ دونوں طرف سے برزٹ ہو جاتی ہے اور صرف میڈل والی لیئر اندر والی طرف رہ جاتی ہے یہاں پہ سائٹو پلازم سے جلنٹینیس سبسٹانس موجود ہوتے ہیں اچھا اب یہ جو آپ کو بیچ میں ایسے کر کے لائنس سے دکھائی جارہی ہے یہ دکھائی جارہا ہے کہ سائٹو پلازم کے جو سیل وال ہے وہ رپچر ہو چکے یہاں پہ کوئی سیل وال موجود نہیں ہے صرف یہ ایسے کر کے گروپ موجود ہے اسی طرح یہ بھی سٹریچ ہوتا ہے سٹریچ ہو کے اپنا سائز انکریز کری آتا ہے انکریز کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ جو سیل ہے جیسے پرانا پیرنٹ سیل ہوا کرتا تھا اس جتنا یہ اپنا سائز کا لیتا ہے جب یہ سائز اپنا اس جتنا کرتا ہے تو اس کے پاس اب نیوکلس بھی ہے ٹھیک ہے سائز بھی ہو گیا پیرنٹ سیل جتنا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رنگ ہے جس کی وجہ سے باہر والی سیل وال بریک ڈاؤن ہوئی تھی وہ دوبارہ سے کیا کرتی ہے یہاں پہ آوٹر اور میڈل جو لیئر ہے سیل وال کی وہ دوبارہ سے بنا دیتی ہے ایس ای ریزلٹ دوبارہ سے سیل وال بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو پورا نارمل جیسے سیل ہوتا ہے پیرنٹ سیل ویسا ہی سیل بن جاتا ہے جو نیچلہ سیل ہوتا ہے وہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور یہ جو سیپٹم ہوتا ہے یہ وہاں پہ جاک جڑتا ہے پہلے سے سیل وال موجود ہوتی ہے اسی جگہ پہ جاکہ یہ جڑ جاتا ہے اور پھر جو پیرنٹ سیل ہے اس سے ڈاؤنٹ سیل ایکولی سیپریٹڈ ہو جاتا ہے جو نیچے والا سیل ہوتا ہے وہ پیرنٹ سیل ہوتا ہے اور جو اوپر والا سیل ہوتا ہے وہ ڈاؤنٹ سیل کھلاتا ہے ایک اور چیز یہاں پہ پہلے سے رنگ موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ جیسے ہی دوسری بار ڈیویئن ہوتی ہے دوسری رنگ بنتی ہے اب یہ سیل تیسری بار ڈیوائیڈ ہو کر تو یہاں پہ ایک اور رنگ بنی آئے گی تو جتنی زیادہ رنگز ہوں گی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنی بار یہ سیل ڈیوائیڈ ہوا ہے نمبر آف رنگز انڈیکیٹ ہور مینی ٹائم دیویئن ہیپن مور آور یہ جو نیوکلیس ہے یہ دوبارہ سے جب ڈیویئن ہو جاتی ہے تو پیریفرہ ریجن پہ جلے جاتے ہیں بلکل اس طرح جیسے کہ لاس پک ایف میں دکھایا گیا ہے یہ ہی ساب آپ اس ساری سٹیٹمنٹ میں پڑھیں گے آئی ہوپ سو یو انڈیسٹینڈی سیل ڈیویئن آف اویڈو گونیا